ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے وزیراعظم پاکستان کے بھانجے سینئر وکیل ہیں بیریسٹر حسان نیازی وہ بھی آج رائے ساکب کے ساتھ موقع پر موجود تھے اور ان پر بھی فائرنگ کی کوشش کی گئی ہے حسان نیازی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج ایک ناخشکوار واقعہ رنما ہوا ہے ظاہر ہے آپ کا کام ہے آپ کا پیشہ اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ آپ انصاف اور حق کا بول بالا بھی کریں اور جہاں پر نائنصافی ہو اس کے لیے آپ آواز اس کے خلاف پی اٹھائیں آپ کافی چیلنجنگ کام کرتی بھی رہے ہیں اپنے کریئر میں آج کے اس کام کے حوالے سے بتائیے گا کون سا یہ مافیا تھا اور اس کو بے نکاب کرنے کی یہ سزا کیوں ملی یہ جی آج اللہ کا واقعی شکر ہے کہ صحیح سلامت ہے لیکن اس کا عجل یہ مطلب بھی نہیں کوئی ہم بے رہیں گے یا کوئی اگر کوئی پی ٹی کا منسٹر انوال ہو یا کوئی وکیل انوال ہو تو ہرکیز اس کا مطلب ہی حصولوں پر کوپرمائز ہوا جائے آج آپ کو پتہ ہی ہوگا جیسے اب تک آپ تک پونٹی ہوگی خبر کہ ہم نے چار فائر انہوں نے چلائے اور چوتہ فائر تب وہ لگ جیسے رات ہے کہ ہمارے بہت قریب آ کے چلائے ہیں مطلب پہلے تین دوسرے با جائے اور چوتے فائر کے بہت قریب سے با جائے ان لوگوں نے پھتر اٹھا کے آجے اور پھتر ان کو پکڑا ہے جو ان کے سکولوں میں چھوٹے چھوٹے غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں تھوڑے بہت جو رہے ہیں ان کو پھتر پکڑا کے آپ کی کیمریمن اور یہ آپ کی جائیں کے درائے ساکر ان پر حملہ آور کرنے کی کوشش تھی ان کو یہ انتہائی افسوسناک چیز تھی کہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا اور کبزہ کر کے غریبوں کو ہی سے بیچ رہے تھے زمین جو مطلب ایک اور ایک گھنڈا کام کر کے ایک اور گھنڈا کام ہم یہ سوچے تھے جب یہ ساری پلوٹنگ کر کے جب یہاں اور غریب آبادیاں یہ سیکل کرائیں گے تو ہم اس کو کہاں بھیجیں گے اب یہ اتنا ہی جو لائن گریپنگ کا ایک کام اور لاہور میں اتنا عام ہو گیا اور افسوس یہ کہ ان مسئلوں کو حل کرتے کرتے ہماری عدالتیں کئی چھائیاں لگا دیتے اب اسی زمین کا کیس اگر ایک سال میں حل ہو چکا ہوتا تو آج یہ مسئلہ نہ پہنچتا یہ تین سال سے تو یہ مسئلہ عدالت میں فضل ہے ہر توڑے عرصے پر ایک نئی اپلیکیشن دے دیتے ہیں اب جب فیصلہ آنے لگے تو انہوں نے ایک جج کے قلعہ اپلیکیشن ڈال دیئے نوریز صاحب نے یہ ایک سلسلہ ہے نائنسانٹوں کے اس ملک میں جس میں سسٹم پورا انوالڈ ہے حکومت سرکار اپنی جگہ غلط ہے روڈیشن سسٹم اپنی جگہ کمزور پڑ جاتا ہے اور یہاں پہ انہیں بیک کرنے کے لیے جو صوبائی وزیر براہ اکلیتی امور ہیں ان کے داماد موجود ہیں یعنی انہیں چھتر چھایا حاصل ہے اپنے ہی جو رشتہ دار ہیں صوبائی وزیر ان کی ان کو بیک نہیں کر رہے انہوں نے دیسمبر میں دمات جی نے شادی کیے پی سی ہوتل میں یہ سارا خرچہ ریکاور ہو رہا ہے یہ دمات جی خود بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک پی ٹی کا ہی کاؤنسلر ہے لوکل میہ علی مرتضا وہ کاؤنسلر اور کاؤنسلر نہیں نائب صدر ہے نائب چیرمن ہے جو یونین کاؤنسلر وہ اور یہ مل کے وہاں جن کو زمین جن غریبوں کو بیچیا ہے جو انہوں نے اپنے موہ سے بول رہے ساکیب صاحب کو کہیں چلما ہی وہ جو ویڈیو میں بزرگ بول رہا ہے کہ مجھے بیٹی اور ریجسٹری بھی نہیں کوئی دے رہے ہیں تو یہ چیزوں میں جہاں منسلر صاحب آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتے ہیں تو بڑا کلیر کر اس میں یہ نہیں کہ وہ دلشتہ آپ جتنا لمدہ کھینجتے کوئی کھینجتے رہیں گے کیونکہ جہاں آپ منسلر صاحب فون کر دے تھانے اس کا مطلب ہے منسلر صاحب انوالف ہیں اب کتنے انوالف ہیں اس کی نویت سے کیا فرق پڑتا ہے جب پولیس والا کہہ رہا ہے کہ منسلر اور منسلر کو پہلے سنگل منسلر کیا ایک دبل منسل ہوگی تو مجھے بتائیں پھانے کا ایسے چھو کیسے ان غریبوں کی بات سننی تھی جنکہ آپ کا چینل آواز بل ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا